دوست وادہ پسمندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں بجاد بخاری اور آپ کو ہم جہاں پہ پنچ میں آج الیکشن ہوا ہے لوکل بارڈیز کا وہیں دوسری طرف سورن کورٹ میں بھی اور چھٹ پٹ گٹناوں کے علاوہ جو ہے الیکشن بہترین طریقے سے ہوا ہے اور اس میں جو جن پارٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا وہ پارٹیز بھی اس میں کہیں نے کہیں انہوں نے ایک انڈیپنڈنٹ سسٹم کے ساتھ اس میں حصہ لیا ہے اور لوگوں کا مطابق کہ انہوں نے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے اس طریقے سے جو ہے اس میں حصہ لیا اور وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہیں وارڈ کانسلر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں لیکن اگر ہم اس الیکشن کو یہ چیز دیکھیں کہ یہ بہت تف تھا تو یہ بہت تف بھی نہیں تھا کیونکہ پنچائید کا الیکشن زیادہ تف ہوتا ہے اس کا جو ایریا کافی لمبا ہوتا ہے دور دراز کے ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے اس میں ہوتا ہے لیکن اس الیکشن کو بھی اپنے آپ میں کروانا اس وقت ایک بڑی بات ہے اور لوگوں کو ایک امید سی تھی کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے اور اس وقت اگر گورنمنٹ کچھ بہتر کر پاتی ہے اور یہ الیکشن بہتر انداز سے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی دولمنٹ کی بات ہوگی وہیں دوسری طرح اگر ہم سورنکورٹ کی بات کریں تو وہاں پہ 88% جو پولنگ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ہوئی ہے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کی جانب سے اور 71% جو پولنگ ہے پنچ میں ہوئی ہے لوگ صبح سے ہی جو تھے ووٹ کرنے کے لیے آئے اور یہ بڑی بات بھی ہے وارڈو وارڈ لوگوں کی کافی جنگ تھی کافی لڑائی تھی اس میں لیکن بہتر اس کے نتائج اب آنے والے سمیں میں جب یہ کونٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں کا جو چیئرمن ہے وہ کون بنتا ہے میر کون بنتا ہے لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ راہل یادو نے آج اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی سر آج کی الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ بتائیے کہ کتنی پولنگ رہی اور کیا اس کی آج ہمارا پورے پنچ ڈسٹک میں بہت ہی اور ہماری دونوں ہی ملسپالٹی سورنکورٹ اور پنچ میں صبح سے ہی لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں انہوں نے پاٹسپیٹس کرنے کے لیے ہمارے سورنکورٹ میں تقریبا 89% ٹرن آؤٹ رہا ووٹرز کا اور پنچ میں جو ہے ٹوٹل ٹرن آؤٹ اراؤنڈ 71% رہا سو اس طرح سے ہماری ڈسٹک کا آورال ٹرن آؤٹ 73% سے بھی اوپر رہا اور لوگوں نے بہت ہی بڑے نمبر میں ان ملسپالٹ ایلیکشنز میں پاٹسپیٹ کیا جو یہ دکھاتا ہے کہ اس پورے ہی کھتہ پیر پنجال میں پنچ راجوری جو ہمارے ٹوئنڈ ڈسٹک ہے یہاں پر کس طریقے سے لوگوں کا گراس روٹ جو ڈیموکریٹنگ انسٹیوشن ہے ان میں کتنا لوگوں کا وشواس ہے اور یہ کیونکہ بہت لمبے عرصے بعد یہ ارون لوکل بوڈیز کے ایلیکشنز ہو رہے تھے سو لوگوں نے بھی ان میں بہت ہی اچھا آورویلونگ رسپانس دیا اور ڈیفرنٹ ایریاز سے بہت ہی پوزیٹیو رسپانس آیا سو میں امید کرتا ہوں کہ اسی ٹائپ سے جو ہے لوگوں کا فردر جب ہمارے جو رولر ایریہ کے جو ہے ایلیکشن ہوں گے اس میں بھی لوگ جو ہے اسی ٹائپ سے بلچال کا پائٹسپیٹ کریں گے اور جو گراس روٹ ڈیموکریٹک انسٹیوشنز ہیں چاہے وہ ارون لوکل بوڈیز ہوں یا پھر جو ہے وہ پنچائت ہوں ان کو اسی ٹائپ سے اور زیادہ سٹرانگ کریں گے جس سے کی ہمارا جو ہے پورے کھتائی کا پورے ہمارے جو ہے ڈسٹک پونچ کا ڈیولممنٹ ایک آور ہال طریقے سے ہو سکے سر کوئی ایسی جگہ کوئی جہاں پہ دوبارہ کوئی پولین کا کوئی لڑائی کوئی ایسا کوئی ایسی ڈٹنا جن کو پیش آئی دیکھیں گا اس ٹائپ سے کوئی بھی جو ہے میجر جو ہے لائن آرڈر ایسیو نہیں ہوا کچھ جگہ مائنر ایسیو ہوئے کچھ جگہ جو ہے جو ہے کیونکہ یہاں پر پورے ہی ہمارے ڈسٹک میں بہت ہی کلوزلی کانٹسٹیٹ الیکشن رہتا ہے لوگوں میں بہت جیادہ اتصاہ رہتا ہے انہیں الیکشنز میں پائٹسپیٹ کرنے کیا گیا جہاں پر جو ہے پولیس ایکشن لینے کی ضرورت پڑی مہا پر ڈسٹک پولیس نے بھی تورنت ایکشن لیا لیکن اس ٹائپ کی کوئی بھی اپریہ گھٹنا میجر اپریہ گھٹنا نہیں ہوئی کوئی بھی جو ہے انٹوارڈ انسٹیوڈنس میجر نہیں ہوا جس کے وجہ سے ہمیں پول پروسیس کو جو ہے روکنا پڑا ہو یا پھر جو ہے پول پروسیس میں کسی بھی ٹائپ کا کوئی بھی ڈسٹیبنس آیا جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جو ہے تقریبا 71% ووٹنگ جو ہے وہ ہماری فائنل جو ہے وہ دسٹک جو ہے ہماری جو municipal council پونچ میں ہوئی اور تقریبا 89% 88.8% ووٹنگ جو ہے وہ سورن کوٹ میں ہوئی تو دسٹک کا ہمارا overall average جو ہے وہ 73.13% رہا تو دوستو اسی update کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خودہ حافظ موسیقی